اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آئے ہیں سندو ڈیری فارم گجرہ والا میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ڈیری فارم کے جو خوبصورت جانور ہیں وہ بھی دکھائے جائیں گے اور ساتھ میں اچھی انفارمیشن بھی شیئر کی جائے گی کہ یہ کتنے جانور ہیں اور ان کو مینج کیسے کیا جا رہا ہے ان کی نسل کونسی ہے اور ان کو کب ڈیری فارم شروع کیا گیا تھا کتنے جانوروں سے شروع کیا گیا تھا اور اب ماشاءاللہ کتنے ہیں آئیے چلتے ہیں جی عبدالشکور صاحب کے پاس ان سے آپ کو ملواتا ہوں اور ساری انفارمیشن آپ کو لے کے دیتا ہوں جی اسلام علیکم شکور صاحب جی والیکم اسلام صاحب سر تھوڑا سا سپیکر جو ہے نا یہ اپنے موں کے پاس رکھی گا اور انچا بولیے گا شکور صاحب ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں جی سر ہم سندھو ڈیری فارم یہ کہاں پہ واقع ہے سندھو ڈیری فارم یہ بومہ بار سر بومہ بار گجرہ والا میں جے گجرہ والا میں سر اس میں فارم پہ ٹوٹل کتنے جانور ہیں جی جنور تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب ہے چھوٹا بڑا اچھا چھوٹا بڑا جانور جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو ہے جی سر اس میں گائے کتنی ہے تقریباً پینتیس سے چالی گائے ہیں اچھا پینتیس سے چالیس گائے ہیں یہ تو بینسے کہہ سکتے ہیں کہ چار سو سے زیادہ ہے جی بینسے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو سو جوٹی ہے اچھا ساڑھے تین سو بینسے ہیں کچھ جوٹیاں ہیں کچھ ان کے بچے ہیں جی بلکل ماشاءاللہ شکور صاحب دیکھنے میں ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ جانور بڑے خوبصورت ہیں تو یہ آپ لوگوں نے کب دیری فارم شروع کیا تھا جی سر جی دیری فارم تقریباً دو ہزار دو میں شروع ہوا تھا کتنے جانوروں سے شروع ہوا تھا تقریباً سر بیس سے پچیس جانوروں سے اچھا بیس سے پچیس جانوروں سے یہ دیری فارم شروع کیا گیا تھا اور اب ماشاءاللہ چار ساڑھے چار سو جانور جی بلکل سر تو ان کو آپ خورا کیا دیتے ہیں سر ہم ان کو توڑی اور سائلیج خورا دیتے ہیں توڑی اور سائلیج بس سب سب چارہ نہیں ڈالتے جس سب چارہ ڈالتے ہیں تقریباً دو ماہ گرمی میں اور دو ماہ سردی میں سب چارہ ان کو صرف دو ماہ دیا جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ ایک بیانس کو آپ کتنا سالج ڈالتے ہیں جسار ایک بیانس تقریباً بیس سے پنجی کلو تک سالج کھاتی اچھا بیس سے پچیس کلو کھا جاتی ہے بیسے عساب تو نہیں ہوتا ہوگا پیڑ بھر کے کھاتی ہیں نارمل جو ایوریج ہے وہ بیس سے پچیس کلو ہے ہاں تقریباً اندازہ سارا ہم تو ایک درہے کھلا سالج پا دینے ہیں نا اچھا اچھا تو یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ بڑی ہیوی بینس ہیں ماشاءاللہ جو بڑی بینس ہیں وہ سالج زیادہ نہیں کھاتی جسارا ہم نا میں تو لکے نہیں ڈالتے ہیں ان کو اچھا اچھا ایوریج بتا رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو سے آپ کی اس ویڈیو سے کافی لوگ اپنا ذہن سب اچارے کو سے اٹھا کے سالج کی طرف لے کے آئیں گے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جو بینس سائز کی ہے وہ بیس سے پچیس کلو کھاتی ہے جو زیادہ بڑی بینسیں ہیں وہ تیس کلو بکھا جاتی ہیں جی بلکل صاحب تو یہ بتائیں گا کہ یہاں پہ ٹوٹل دودھ ابھی کتنا ہے جی سارا گرمی میں تقریباً چھبیس مان دودھ ہوتا ہے اچھا چھبیس مان دودھ ہے ماشاءاللہ ہاں جی اس میں کتنے جانور ہیں جو دودھ دینے والے سارا جنور تو کافی ہیں لیکن زیادہ ہیں نا دو دیتے ہیں جو دودھ دے رہے ہیں کتنے ہوں گے تقریباً ایک سو تیسے پینتی جنور ہیں سا اچھا ایک سو تیس پینتیس ہے ان میں کچھ پریگنٹ بھی ہوں گی کچھ جو ہے وہ کھانگڑ بھی ہوں گی جی بلکل زیادہ تو پریگنٹ ہے سارا آج اچھا مسئلہ نا جو چھوٹم والے لیٹر والی آنا وہ تقریباً دو چار لیٹر دے رہی ہے سونے والی اس لیے نا اچھا اچھا پیگننسی میں ہے تو یہاں پہ دودھ کا ریٹ کیا چل رہا ہے جسار ہمارا ریٹ ہے ایک سو پندرہ روپے ایک سو پندرہ روپے کلو ایک سو پندرہ روپے کلو آپ دودھ کو سیل کرتے ہیں یا کسی کمپنی کو دیتے ہیں کہ یا لوگ یہاں سے خود آ کے لے جاتے ہیں سارا ہم دودھ کو دیتے ہیں اچھا دودھی آپ کے فارم سے بینسوں کا جو خالص دودھ ہے جی سار وہ ایک سو پندرہ روپے کلو اٹھا رہا ہے جی بلکل سار ہمارا دودھی بھی نا دوزار دوزار ساڑھنال جڑا اچھا جب فارم شروع ہوا تھا جو دودھی اس ٹائم تھا وہی ابھی ہے جی سار تو آپ کو کتنا عصہ ہو گیا اس فارم پہ کام کرتے ہو سار منو تقریباً پندرہ سولہ سال ہوتے ہیں آپ بھی دوزار دو نہیں سار میں دوزار سار میں آیا اچھا دوزار سار میں آیا تھا اچھا اچھا تو شکور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ دودھ کتنا دیتی ہے سار تقریباً چاند کو بینسیں ہیں نا ہماری جو بائیس سے چوبیس لیٹر تک ہیں اچھا چاند بینس ہیں جو بائیس سے چوبیس لیٹر بھی دودھ دے رہی ہیں واقعی سار بینسیں جو ہیں نا تقریباً بارہ سے چودہ لیٹر تک آب رجان کے اچھا بارہ چودہ لیٹر پندرہ لیٹر جی سائلیج پہ دے رہی ہیں جی سار تو ان بینسوں کو جو بینسیں دودھ دیتی دینے والی ہوتی ہیں جو تازہ ہوتی ہیں جی سار بینڈہ بھی ڈالتے ہیں جی سار بینڈہ بھی ڈالتے ہیں نا بینڈے میں آپ کیا دیتے ہیں سار بینڈے میں ہم چوکر شیرہ سرسوں کی کھال بنولا کھالا کوئی آیل بغیرہ استعمال کرنا ہو تو بینس کو مسئلہ ہو کوئی مرچ مسالہ بغیرہ اچھا اچھا ان کی ضرورت مطابق سارا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ بریڈر کتنے ہیں جو سانڈ ہیں بل ہے وہ کتنے ہیں جی سارا جے جو بڑے چیڑے ہیں نا دو جی ان میں دو بریڈ ہیں ایک ایک دونے چیڑوں ہیں اس میں نہیں ہے بریڈر جی سار اس میں تھا بریڈر بونا درباد باندھا اچھا یہ پریگنٹ ہے بچہ دینے والی گفر ہے تو اس میں نہیں چھوڑا اچھا اس میں اس لیے نہیں چھوڑا ہوا اچھا اچھا تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا مندہ تیار کرتے ہیں جی سار تو ونڈے میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں سوال کرتے ہیں سار ونڈے میں ہم زیادہ تو کھا کھانا اور بنولا کھانا چوکھر شیرہ وغیرہ اگر جنبروں کو باردی شادی کا سالہ کی وجہ سے مسئلہ مسئوس ہو تو ہم مرچ مسالہ ڈال دیتے ہیں اچھا اس کو مرچ مسالہ جو ہے وہ بھی اسی میں میکس کر دیتے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہوتا پھر اس کو حلق دے دیتے ہیں اچھا پھر اس کو علاقہ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ تو شکور صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کو ویکسینیں آپ کون کونسی کرتے ہیں جی سار ہم ان کو ویکسین موکھ اور گل گوٹو کی اچھا موکھ اور گل گوٹو کی ویکسین ان کو کرتے ہیں جی سار تو یہ ساڑھے چار سو جانور ہے ساڑھے چار سو جانور کو مینج کرنے کے لیے آپ نے کتنے ورکر رکھے ہوں جی سار تقریباً پینتیس سے چالی ورکر ہیں تو سالچ کے وجہ سے بہن سو میں سادو کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں جی سادو کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سالچ کی وجہ سے زیادہ سادو آتا ہے یا سب چارے کے وجہ سے سالچ کے وجہ سے اچھا میں سالچ کے وجہ سے سپیسک بیماریاں جانوروں میں جو لوگ کہتے ہیں بازی زیادہ ہوتی ہے ساڑھو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے نہیں بالکل نہیں سار پتہ کی ساڑھی میں جان ٹائم نال پرائنٹ ہونڈیاں ٹائم نال سونڈیاں تقریباً ایک سال پی چھونا جڑی ماج تیار ہو جاندی پھر دوبارہ سو ہو گئے اچھا 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 یہ جو بیاس ہمیں نظر آ رہی ہے یہ والی یہ کتنا دودھ دیتی ہے تقریباً ٹھارہ لیٹر دودھ دیتی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو بیاس ہے جے تقریباً سارہ سوڑا لیٹر اچھا سولہ لیٹر دودھ دیتی ہے ماشاءاللہ بیاس تو بڑی ہے بھی ہے ہاں جی اچھا اے ساڑھے چار سو کے لیے آپ کے پاس زمین کتنی ہے جو چارے کے لیے رکھے ہوئی ہے سارے ایک سو اکڑ اچھا ایک سو اکڑ آپ نے چارے کے لیے رکھا ہوا ہے مطلب آپ کہنے کا یہ ہے کہ ساڑھے چار سے پانچ جو آہ جانور ہے مطلب پانچ جانور ایک اکڑ پر پالے جا سکتے ہیں یہ سارے دو تھانوالی بیاس ہے سارے قدرتی دو تھانا اس کے تو یہ دودھ کتنا دیتی ہے تقریباً دو تھان میں تھاڑا لیٹر دودھ دے رہی دو تھان میں اٹھارا لیٹر دودھ دیتی ہے ماشاءاللہ یہ گھر کی ہے جی گھر کی ہے سارے اچھا اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ورکر کا نہیں بتایا ورکر کتنے ہیں یہاں پر جسا تقریباً پینتی سے چالی ورکر ہے چالیس ورکر ہے سارے چار سو ہے مطلب دس سے پندرہ جانوروں پہ ایک بندہ ہے نئی نئی سارا زیمیدارہ طبی ہے نا سب اچھا زیمیدارہ کا بھی ساتھ ہے زیمیدارہ کتنا ہے تقریباً تین سو اکڑا ہے اچھا اچھا تو یہاں پہ مسئلہ مسائل تو آتے ہوں گے ظاہری بات ہے بیمار بھی ہوتے ہوں گے سارو بغیرہ کا بھی مسئلہ ہوں گا اور بھی کافی ساڑھا جڑھا نائنٹی نائن پرسینٹ ہے اتنا زیادہ مسئلہ کبھی نہیں آیا اچھا اچھا یہ تو چھوڑ دے چھوڑ دے تو یہ بتایا کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر بغیرہ رکھا ہوا ہے یا آپ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں سارا سینئر ڈاکٹر تو کوئی نہیں میں آئی ہیں اچھا سینئر ڈاکٹر کوئی نہیں ہے آپ لوگ خود ہی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا اچھا تو ان کی ڈبرمنگ بغیرہ پیٹ پھینیٹ کے کیڑے بغیرہ کی دوائی بغیرہ ان کو موجود کو پھلاتے ہیں جی سارا پھینسوں کا پھلاتے ہیں جو گناتی ہیں ان کی نہیں ہوتی ہیں ان کی نہیں ہوتی اچھا ان کے نہیں ہوتے ہیں جو ب Advair ہوتی ہیں یا جو انہوں نے بچہ دیا ہوتا ہے پیغرن carriers نہیں ہوتی ان کو هارت تین ماہ کے بعد ڈیبرمنگ کرتے ہیں چوٹر دورا شاید کہ صرف دو دو ویکسینیں ہوتی ہیں کون کووٹا اگر مو کو بحصین بھی خود کرتے ہیں یا ڈاکٹر آ کے کر جاتا ہے جی ویکسین گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں نا اچھا تو خود کر لیتے ہیں اچھا ویکسین گورنمنٹ سے لے کے خود کرتے ہیں کیوں کہ ایسی آپ کریے تو ایسی بلکل اپنی سلحہ نہ کرنی ہے اگر وہ کر کے جان جلدواز ہی نالوی چکو جنور رہی جاندے ہیں اچھا اچھا تو کرنڈا نہ کرنڈا کوئی فیدہ نہیں ہندہ ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ جانور ہے پھر ان کو سکون سے ہی ہوگی تو ایک شیڈ میں یہ ہمیں پورشن نظر آ رہے ہیں تو ایک پورشن میں کدھر جانور ہو سارج اچھا یہ بیس لیٹر والی ماشاء اللہ تو آپ یہ بتائیں کہ اس پورشن میں یہ سار کتنے جانور ہیں جی تقریباً مدیک جانور ہیں اچھا نائنٹی جانور ہو گئے اس فارم کا ٹوٹل ایریا کیتنا جو بلڈنگ والا ایریا ہے جی تقریباً چار اکڑ اچھا چار اکڑ میں یہ فارم ہے جی سار ان کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں آر ٹائم یا وہ کوئی اور کام کرتے ہیں جی سارا کس ٹائم موجود ہی ہندے ہیں کس ٹائم نہیں ہی ہندے ہیں انہوں نے مرضی ہے جو دل کر آجان جو دل کر نان تو اچھا نارملی کتنے دن آباد چکر لگاتے ہیں تقریباً روزانہ لگاتے ہیں کبھی کبھی ایک دو دن کا وقفہ بھی پڑ جاتے سار اچھا اچھا تو آپ لوگ خود بھی اس کو ان کو مینیج کرتے ہیں تقریباً چار کلو سار ایک ٹائم کا دو ٹائم کا سار دو ٹائم کا دو ٹائم دیتے ہیں نا اس لیے بندہ کام دیتے ہیں اچھا بندے کا خرچہ کام ہے جی سار تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بینسوں کی جو فارمنگ ہے جی سالج پہ کامیاب رہی آپ کا تجربہ کامیاب ہے جی بلکل سار اگر ہم سالج نہ ڈالیں تو تقریباً چار پانچ مان دودھ کا فرق آتا ہے اچھا چار پانچ مان دودھ سالج ڈالنے کی وجہ سے مر بڑھ جاتا ہے کام ہو جاتا ہے نا ڈالیں تو مجھوب سالج ڈالیں تو بڑھ جاتا ہے تو اچھا ماشاء اللہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے جانوروں کی صحت بہت اچھی ہے بہت اچھی صحت ہے یہ سالج کی کمال کہہ سکتے ہیں جی کوئی سالج کا کمال کوئی سار کیر کا کمال سکیر کیا تو پہل ہے نا تو پانی کا ان کا کیا شیڈول ہے جی شاہد وہ دی بنی ہے پانی چوبیس گھنٹ ہے مجھوز رہتا ہے ان کے اچھا ہر شیڈ کو چار سے پانچ دفعہ پانی کے لیے کھولا جاتا ہے ہاں جی گرمی ہے خوراک کا کیا طریقہ کر رہا ہے خوراک آپ کب ڈالتے ہیں جی سارا ہم صبح سالج توری ڈالتے ہیں نا وہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں اگر کمی دیشی ہو کو شام کو ڈال دیتے ہیں ورنہ نہیں اچھا پیڈ بار کی کھلیں ایک دفعہ فل کر رہے ہیں ہاں جی فل کر رہے ہیں اچھا اچھا تو ما شاء اللہ کیا سجسٹ کریں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی گائے کی فارمنگ کا کوئی فائدہ ہے گائے کی فارمنگ سیکسسفل ہے کامیاب ہے بیانس کی فارمنگ میں منافع نہیں ہے تو آپ کیا ان کو مشروع دیں گے سارا عزتان ہوتے ہیں بیانس کی فارمنگ چاہی زیادہ اچھی لگتے ہیں اس میں بہت فائدہ ماشاء اللہ یہ بیانس بڑی خوبصورت ہے ہاں جی جی والی بیانس ہے نا ٹیلنڈ چوٹی کا دیا بیس لیٹر دو تک گئی سارا اچھا اچھا سہاں جی سی سی ٹھیک ہو گیا تو سر بہت شکریہ اگر دوستوں کو آپ کا مال دکھاتے ہیں الگ ویڈیو میں سربو والی چوبیس لیٹر والی ہے اچھا اچھا الگ ویڈیو پہ ان کو دکھاتے ہیں جو تھوڑا سا آپ سے انٹرویو تھا وہ لے لی ہے جی سار تو اگر کسی دوست سراتہ کرنا ہو جی سارا ہمیں کوئی ایشو نہیں تقریبا سار پندرہ سے ڈھارہ ہزار تک پندرہ سے ڈھارہ ہزار دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں لیٹر دودھ بھی دیتے ہیں دیلی کا ایک لیٹر دودھ دیتے ہیں ایک بندے کو جی ساتھ میں جو کپڑے وغیرہ سارا جی وہ بیچ برات ہونا وہ بھی دیتے ہیں جی بونس ویرہ بھی ان کو دیا جاتا ہے جی عبدالشکور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہم جو سندو صاحب ہیں ان کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں جس فارم کے آنر ہیں اور جو باقی لیبر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کوپریٹ کیا ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں اور چیوان صاحب کے بھی خصوصی طور پر تو ابھی آئیں ہمیں دکھا دیں ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ جو آپ نے توڑی کو سٹا کرنے کے لیے الہیدہ سے ایک کمرہ یا شیٹ بنایا ہوا ہے وہ ذرا ہمیں دکھائیں ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں دوستو سائلج کے ساتھ یہاں پہ جنوروں کو چونکہ توڑی استعمال کروا جاتی ہے تو یہ توڑی کے لیے ایک الہیدہ کہہ لیں کہ ایک بنکر ٹائپ بنا ہوا ہے شیٹ ٹائپ اوپر چھت ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باہر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کافی لمبا اور بہت زیادہ انچہ ہے کافی زیادہ انچی ہے اس کی چھت تو اس میں تقریباً کوئی ساتھ ایک ہزار من جو توری ہے وہ اس میں سٹاک ہو جاتی ہے کہ ہم پہ توری چونکہ فارم پہ سٹاک ہوئی ہوتی ہے اور سائلج بھی اویلیبل ہوتا ہے تو پھر جنوروں کو فیڈ کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہ جاتا تو اس لیے لیبر کی کاسٹ بھی کام آتی ہے لیبر بھی خوشحال ہے اور مالک بھی خوشحال ہیں تو ہمیں بھی ڈیری فارم میں ترقی کرنے کے لیے جو پرانے طریقے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا اور نئی ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اپنا اور اپنے جانبوں کو بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حنی کے بعد